السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ قفا وسلام علی عبادہ اللہین استفعا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل لابعظ اکمالابازن فررست ناظرین اکرام میں نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر سیونٹی ون پڑھی ہے اس مناسبت سے آج ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں خان سر جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مقام دیا ہے روزی روٹی کے سلسلے میں یاد رکھے گا تب ہی سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے خان سر پٹنا والے چاہے وہ امیس سنگھ ہیں یا فیصل خان ہیں جو بھی ہیں لیکن پڑھاتے بہت اچھا ہیں مشکل سے مشکل سوال کو آسانی سے حل کر دیتے ہیں لیکن کہیں کہیں پر غلطی ہوئی ہے غلطی کی پکڑ ہونی چاہیے ایک ٹیچر کو تو مثالی ہونا چاہیے آئیڈیل ہونا چاہیے مثالی اور آئیڈیل ٹیچر وہ ہے جو لوگوں کا دل جیت لیتا ہے اور اس کے زبان ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل میں اتر جاتا ہے دل سے نہیں اترتا ہے خان صاحب کہ کچھ ویڈیو ماشاءاللہ اچھی ہے بہت اچھی ہے لیکن جہاں معلومات نہ ہو خاص طور پر دین کے مسئلے میں ریلیجن کے بارے میں تو ان کو چاہیے کہ اسپٹ سے پوچھ لیں جانکاری لے لیں خود ان کے لیے فائدہ کیونکہ ان کے سننے والے سٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں اب دیکھ لیجئے ان کا جملہ ہے حج کے بارے میں تو جان ہی رہے خانے کعبہ کو بتا دیا کس طریقے سے پھر اسی طرح پمچر ساٹے کا بول دیا اٹھارہ اٹھارہ بچے بول دیا تو ایک ٹیچر کی یہی زبان نہیں ہوتی ٹیچر لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے لوگوں کے دل سے نہیں اترتا ہے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو یاد رکھئے گا آئیڈیال ٹیچر ہو ہے خان سر سے ہم یہی ریکویش کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں اسپٹ ہیں بہت کم پیسے لیتے ہیں اس میں رہیں پڑھائیں اگر ریلیجن کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اسپٹ سے پوچھ لیں خود ان کی عزت میں اضافہ ہوگا لیکن اس طریقے کے جملے استعمال کرنا پمچر ساٹے گا بھئی پمچر ساٹنے والا غلط تھوڑے نہ آج وہ پمچر ساٹرا ہے کل آگے چل گئے کل اور چس ساٹے گا پردان منطری جی بھی چائے بیچا کرتے تھے لیکن مودی جی پردان منطری بن گئے ہو سکتا ہے جو بھی آج پمچر ساٹرا کل کا پردان منطری ہو جائے کوئی غلط بات کیا ہے تو پمچر ساٹنے والے کو نیچہ سمجھنا یہ تو صحیح نہیں ہے نا بھائی وہ حلال لوزق کمارا ہے اگر خان سر فیصل خان ہے اور اسلام کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ زکریہ علیہ السلام کارپنٹر تھے بڑھی تھے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الفیضال حدیث نمبر 2379 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کانا زکریہ نجارن زکریہ علیہ السلام ایک نبی ہیں وہ کارپنٹر ہیں تو کہا کارپنٹری غلط ہے کیا ہم اور اب اس کو غلط سمجھیں جی نہیں بھئی محنت کی کمائی کھارا چھوڑی تھو نہ کر رہا ہے تو کچھ جملے ان کے جو ہیں قابل گرفت ہیں گرفت ہونی چاہیے لیکن انداز ان کا پیارہ رہے کہ ان کو سنتے ہیں لوگ بہت اچھا رہے گا ہر چیز پر بولنا تھوہ زیادہ صحیح ہے بھی نہیں جس میں ماہر ہیں وہ اس میں وہ کام کرتے جائیں ان کے سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور زیادہ واویلہ نہیں بچانا چاہیے انسان ہے غلطی ہوتی ہے ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تو یہ چند چیزیں میں نے دیکھی مناسب سمجھا کہ کچھ نہ کچھ بتایا جائے بولا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دامین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ